نمسکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست فردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس سکارکم میں سواگت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کے انڈرود پر دوستوں آپ کے انڈرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا نیبو پانی پینے کے کیا نقصان ہے جی ہاں دوستو ہم سوچتے ہیں کہ نیبو پانی پینے سے ہمیں فائدہ ہوگا لیکن کتنی ماترہ ملیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اس بارے میں آپ کو سمپون جان کہہ دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کا پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سن رو دے کے آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک رائٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دباہیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سخت سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضروری شیئر کریں فیس بک ویڈس وی انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں نیمبو کا پانی گرمی کا موسم جیسے آتا ہے ہم سب لوگ نیمبو کا پانی پیتے ہیں اچھی بات ہے بہت کچھ فائدہ ہے اس میں میں اس کے پر پروگرم منا چکا لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیمبو پانی پینی کے نقصان کیا ہے جہاں دوستو ضرورت سے زیادہ نیمبو کا پانی پینگے تو کیا نقصان ہے سب سے پہلا نقصان داتوں کو نقصان پہنچتا ہے ایک ریسرچ مطابعت نیمبو پانی میں موجود ایسیڈ ٹوٹھ اینیمل کو کمزور بنا دیتا ہے نیمبو میں سیٹریس ایسیڈ ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں جو داتوں کو سخت سے باہر کی جو پرت ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس لئے بہت زیادہ نیمبو پانی کا سیون نہ کریں پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کا اگر آپ بہت زیادہ ماترہ میں نیمبو کا پانی پیتے ہیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ کھانے کو پچانے والے ایسیڈ کی ماترہ زیادہ ہونے سے پیٹ میں درد اور جرن کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس لئے نیمبو کے رس کا زیادہ سیون نہ کریں سینے میں جلن زیادہ نیمبو پانی پینے سے سینے میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے دراصل نیمبو میں موجود ایسیڈ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ایسو فیگس اور پیٹ جب صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور پیٹ سے نکلنے والا ایسیڈ واپس ایسو فیگس میں آ جاتا ہے تو سینے میں جلن ہونے لگتی ہے ایسے میں آپ کو ایسیڈ یک تو چیزوں کا سیون نہیں کرنا ہے یہاں دوستو میں اس کے پر بھی ایک پروگرام بنا چکا ہوں کہ اگر آپ کی پیٹ میں جلن ہے یا سینے میں جلن ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں تو ایسی ڈیٹی تو مکھ کے قارن ہوتا ہی ہے لیکن اگر آپ نیمبو پن زیادہ پیتے ہیں تو یہ ہونے کی سنبھاؤنا زیادہ ہوتی ہے بار بار پیشاب جانا یدی وچن گھٹانے کے لیے بہت زیادہ ہی گنگونا پانی میں نیمبو ملا کر پی رہے ہیں تو آپ کو بار بار پیشاب لگنے کی سمجھ جا ہو سکتی ہے بار بار پیشاب جانے سے شریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں نیمبو پانی میں زیادہ سیون سے پوٹیشن کی کمی ہو سکتی ہے دوستو زیان رکھئے گا کہ پوٹیشن کی کمی ہو سکتی ہے خون میں آئرین کی ادھک ماترہ جہاں دوستو نیمبو میں وٹیمن سی کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یدی شریر میں ضرور سے زیادہ وٹیمن سی ہو تو یہ آئرین زیادہ اوشوشت کرتا ہے اور آئرین کی ادھک ماترہ شریر کے لیے ہانیکارک ہوتی ہے مائگرین یا اسٹھما نیمبو پانی کے زیادہ سیون سے مائگرین بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں کو اسٹھما کی شکایت ہے یادی وہ نیمبو پانی کا سیون کرتے ہیں تو ان کی سمجھیاں اور بڑھ سکتی ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے دوستو بہت زیادہ نیمبو پانی پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ نیمبو میں موجود ایسید کا ہڈی پر بورا پرباہ پڑتا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کی صلاح سے ایک دن میں کتنا نیمبو پانی پیننا چاہتے ہیں وہ آپ ایک بار ڈسکس کر لیں بسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ایک ایسی ڈیٹی کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کی ایسی ڈیٹی بڑھ سکتی ہے جن لوگوں کو گیس ایسی ڈیٹی کی سمجھیاں ہیں انہیں نیمبو پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ نیمبو پانی پینے سے پاچن کریہ پر بھاویت ہوتی ہے اور اس سے ایسی ڈیٹی اور گیس کی سمجھیاں اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی تو اس بات کا دھیان رکھیں ایک دن میں تین گلاس سے زیادہ آپ نیمبو پانی نہیں پینا چاہیے جہاں دستوں تو دھیان رکھیں صبح کے سمجھے آپ لے شکتے ہیں ایک گلاس کوشش کریں کہ ایک دن میں صرف ایک گلاس ہی پیئے نیمبو کا پانی پورا نیمبو کا پانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں پانی ایڈ کریں ڈیریک نیمبو کا پانی نہ پیئے یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گا نہیں تو کوئی ایسا بھی ہو سکتے کہ تین گلاس نیمبو پانی بول رہے تو ایک گلاس پورا نیمبو پانی اس میں شکت کا ڈال کے پیلو تو نہیں دوستو آپ کو جیسے سیمپل ہی جو جو شکنجی بنتی ہے ٹھیک ویسی ایک گلاس آپ صبح رے لے سکتے ہیں نمک کے ساتھ لینا چاہے نمک کے ساتھ لے سکتے ہیں شکر کے ساتھ لینا چاہے شکر کے ساتھ لے سکتے ہیں تین گلاس سے زیادہ نہ لیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو جو جان کر دی وہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کبھر باغڑے کو اسکارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند